آج ہے جی فرسٹ آف اکتوبر صرف آپ کا کام انسٹالمنٹیں لینے اور ڈرائیوروں سے پیسہ کھٹھا کرنا ہی نہیں ہے سب گاڑیاں بھائی فٹا فٹی نکل گئی ہیں ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نئی ویڈیو میرا نام ہے شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہباز و سیندہ ورڈ اس چینل میں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے دبائی میں لیموزین کے کام کے حوالے سے اور اگر آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں دبائی میں تو آپ مجھ سے کونٹرائٹ کر سکتے ہیں مجھے ای میل کر دیں ڈسکریپشن میں آپ کو میرا ای میل ڈیس ملے گا تو میں اپنا ورڈ سپ نمبر فارور کر دوں گا آج ہے جی فرسٹ آف اکتوبر اللہ کا شکر ہے کہ ستمبر کا مہینہ حیرو آفیر سے پورا ہو گیا بانہ بچکے اور سولہ منٹ ہو گئے اور آج ہے ایکزیبیشن ورڈی ٹریٹ سینٹر میں ابھی کیا حالات ہے گروپ کی میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں زاہد، حبی، مزمی، لویز، منصور، جعوید، مصطفیٰ، شہباز، سابید، بلال ایکزیبیشن والے دن ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھو مصطفیٰ کے کام گوئنگ ٹو ٹائپنگ سینٹر ٹو گیٹ اپوائنٹمنٹ فار پاسپورٹ رینیوور یہ دیکھو نا یار یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے اور ہماری منجمنٹ نا ستو پی کے تو سو رہی ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے انہیں بس فکر ہے کہ پیسہ کٹھا کرنا ہے اس چیزوں کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا نہ ہی کسی سپروائزر کو پروائے نہ ہی کسی منجمنٹ کے بندے کو پروائے اس نے ٹائپ کر دیا ہے نیچے کہ میں اپنے پاسپورٹ کے رینیوور کے لیے پوائنٹمنٹ لینے جا رہا ہوں اس کا نام یہاں پہ اس کا پرسنل کام ہے اس کا نام یہاں پہ اپڈیٹ رکھنے کا کیا فائدہ ہے اپڈیٹ کیوں رکھا وہ اس کا نام نکالو اس کا نام وہ اپوائنٹمنٹ لے کے آئے یہاں پہ جب ہو تو پھر اس کا نام ڈالو بیچ میں یہ چیزیں کمپنی کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کیوں یہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں بس پیسے مانگنے ہوتے ہیں ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے صرف آپ کا کام انسٹالمنٹیں لینے اور ڈرائیوروں سے پیسہ کھٹھا کرنا ہی نہیں ہے یہ چیزیں منج کرنا بھی منجمنٹ کا کام ہوتا ہے منجمنٹ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یار ہوتلوں پہ ہو کیا رہا ہے ہر کوئی پیسے دے رہا ہے نا ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں وہ بندہ بھی اگر پیسے دے رہا ہے تو ہم بھی پیسے دے رہے ہیں یہ چیزیں کیوں مونیٹر نہیں کرتے کیوں رول اور ریگولیشن نہیں بنائے جاتے کہ بھائی اپنے پرسنل کام ختم کرو جب آپ فارق ہو تو پھر آؤ ہوتل پہ پھر آ کے اپڈیٹ کرو وہاں پہ موجود رہو تاکہ باقی لوگ جو وہاں پہ وہ بے وکوف نہیں ہیں جو ٹائم وہاں پہ اپنا ویسٹ کر رہے ہیں کس بندے کو پرسنل کام نہیں ہوتے یہاں پہ ہر بندے کے پرسنل کام ہیں ہمارے ہمارے جو پرسنل کام ہیں ہم نے پینٹی کی رکھ چھوڑے ہیں کہ یار جب ہوگا فارق ہوں گے تو کروا لیں گے یہ کام ہر بندے کے کام ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گروپ میں بھی اپڈیٹ کرو اور جا کے آپ اپنے پرسنل کام کرتے رہو یا اوبر کنی پہ کام کرتے رہو یہاں پہ کیا بتا ہے کسی کو کہ کوئی کہاں ہے اس چیز سے مجھے بہت گصہ آتا ہے اور یہ چیزیں میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں صرف ہماری کمپنی میں ہی ہوگا اور کسی کمپنی میں نہیں ہوتا پچھلے دنوں میں ایک بندے نے میسیج کیا ہوا تھا کمیٹ کیا ہوا تھا ویڈیو کے نیچے کی تھی آپ کی کمپنی کا جو یہ اپ ڈیٹ ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے تو ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے ہماری کمپنی کا کام بہت کمپلیکیٹڈ ہے بھائی کوئی بندہ یہاں واش کرنے والا نہیں ہے سارا کچھ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے سپروائزروں کے اوپر آپ کسی کو کمپلین کریں گے کوئی کمپلین سننے والا نہیں ہے ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہے کہ بھائی پیسے دے دو اس کے علاوہ آپ کی کمپلین کوئی نہیں سنتا ہے صرف وہ فون ہی تب کرتے ہیں کہ جب ان کو پیسے چاہیے ہوتا ہے لیکن دوسری کمپنیوں میں ایسا نہیں ہے اگر ایک سپروائزر یہاں پہ ہے آفس میں بھی ایک بندہ بیٹا ہوتا ہے آپ اس کو کمپلین کر سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آرہے گروپ میں تو وہ ایکشن لیتے ہیں ساری کمپنی کی طرح نہیں ہے کہ صرف ستو پی کے سو جاؤ اور جب پیسے لینے ہیں تو اسی طرح اسی ٹائم ڈرائیورنوں کو کال کرو اور اگر کوئی کمپلین کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں تو اس کا فون ہی نہ سنو مطلب کیسے سنے گا یار ایک ہی بندہ سب کچھ چھوڑی چلا سکتا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جو ہماری کمپنی میں تو بالکل بھی نہیں ہے جو کوئی نہیں سنتا کسی کی بھی کوئی چیک چیک کے مر جاؤ کسی کے کان پہ جون تک نہیں رہتی ابھی بھائی میں پہنچ گیا ہوں ہوتل میں یہ رہا ہے ایک بچ کی اور پینتیس منٹ اور ابھی اس ٹائم میرے سامنے ایک گاڑی یہ والی ایک گاڑی کھڑی بھی ہے اور باقی جو تین گاڑی ہیں نا وہ لاپتہ ہیں ایک بندہ نے ڈالا ہوا ہے گروپ میں کہ وہ ناشتہ کرنے کی ہے اور ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اب یہاں پہ ہیں یا نہیں وہ باتہ نہیں ہے یہ ساری لبی دیکھو یہاں پہ سب کچھ حالی ہے کوئی بھی نہیں بس میں ہوں میرے پیچھے بھی کوئی گاڑی نہیں صرف ایک بندہ وہ ہے سب گاڑییں بھائی فٹا فٹی نکل گئی ہیں لبی حالی ہو گئی ہے بس میرا نمبر ہی آگیا میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا یہ ایکزیبیشن سینٹر آج بہت بزی ہے یا گاڑییں ہی گاڑی ہیں بھائی ہر طرف ہی گاڑی ہیں یہ بندہ دیکھو یا اپ ڈیٹ پلیس حبیب اس نے اپ ڈیٹ کی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کب تک آتا ہے یہاں پہ میں لوپی میں کھڑا ہوں یہ لوپی پہ میں کھڑا ہوں یہ یہاں پہ گاڑیاں جاہاں یہ دیکھو بھائی آج بہت رش ہے بھائی آج لوگوں کے نمبر ہیں وہ لوگ یہاں پہ ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کدھر گائے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ ٹرپ کرنے کے بعد ابھی میں دوبارہ سے واپس آئے ہوں لیکن ابھی لکیلی میرے سامنے صرف تین ہی گاڑی ہیں تین گاڑیوں کے بعد میرا نمبر آ جائے گا اور آج بیزی نہیں ہے جو سب کو تھا نا کہ اگزیبیشن ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا کوئی ہاس بیزی نہیں ہے بھائی نارملی ہے سب کچھ اگزیبیشن کا اتنا شور تھا یہاں پہ کہ اگزیبیشن ہے اور بالکل خالی ہو گیا بھائی اسی ٹائم پہ کچھ بھی نہیں نا اللہ کا شکر ہے یار ٹرپ تو چار ہی لگے ہیں لیکن سب ہی اچھے ٹرپ لگے ہیں دن تھا آج کا ہاں فرسٹ اکتوبر ابھی ٹائم ہو گیا نو بچ کے اور پچیس منٹ لاسٹ ٹرپ جو مجھے تھوڑا دھوڑ کا مل گیا تھا پام میں تو ابھی میں گیسٹ کو ڈراپ کر کے نا تو واپس آ رہا ہوں اب مجھے امید ہے کہ واپس جاؤں گا واپس ہی جاتے ہوئے ٹرافک کم ہو گئی ہوگی اور میں آیا بھی سالک بچا کے ہوں جمیرہ والی ڈوٹ سے ہو کے کیونکہ آج دن میں میں نے کافی زیادہ سالک یوز کر لیے تھے تو میں نے کہا بھائی یہ ابھی تو رات کا ٹائم ہی ہے گھر ہی جانا ہے تو سالک بچا کے چلے جاتے ہیں لیکن پتہ چل رہا ہے بھائی کہ اکتوبر سٹارٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کام اور بھی بہتر ہو جائے گا جب یہ گلوبل ویلیج اور میریکل گارڈن اوپن ہو جائے گے تو یہ تھی جہاں ہماری آج کی ویڈیو بھائی اگر ویڈیو اچھے لگیا تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتو رہا ہمارا یوٹیوب چینل خدا حافظ